رشیہ کے ایک بہت بڑے دانشور تھے جن کا نام تھا غفور آف آپ نے ان کا نام سنا ہوگا اور جب یہ رشیہ اکٹھا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بھی ان کا جو ملک تھا اس کا نام تھا داغستان تو داغستان کے وہ ایک مسلمان ریاست تھی وہ داغستان کے نہیں بلکہ پورے رشیہ کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے فلوسفر تھے اور لوگ ان سے آکے مشورہ کرتے تھے تو جب رشیہ میں بہت سارے مسائل شروع ہوئے تو ایک گروہ ان کے پاس آیا انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے دانشور ہیں یہ جتنے فیکٹری اونر ہیں انہوں نے مزدوروں کا استحصال شروع کر دیا ہے تو جس کی وجہ سے معاشرہ بڑا تباہ ہو رہا ہے تو بتائیے کہ اس کا کیا حل ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں نا یہ ایسے کرتے ہی ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئے کہ یہ جو مزدور ہیں انہوں نے اپنی یونینز بنا لی ہیں اور یہ اب کام نہیں کرتے اور یہ جو ہے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں تو کیا کریں انہیں کہا نہیں فکر نہ کریں وہ غریب آدمی ہیں وہ تھوڑا سا کرتے ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے سارے شور مچاتے ہیں ایسے معاشرے کو کچھ نہیں ہوتا اسی طرح سرکاری ملازموں کے بارے میں بات کی تمام طبقات کے بارے میں آشتہ ایسا لوگ بات کرتے رہے مگر وہ غفور آف یہ کہتے رہے کہ فکر نہ کریں ہمارے معاشرے کو کچھ نہیں ہوتا تو کچھ لوگوں نے تنگ آکے ایک دن کہا کہ آخر آپ کب یہ کہیں گے کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے جب سب لوگ تباہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک ایک پرائیمری سکول کا ٹیچر کرپٹ نہیں ہے اور جب تک ایک استاد امانداری سے پڑھا رہا ہے اس وقت معاشرے کو کچھ نہیں ہوتا اسی طریقے سے میں نے یہ سنا کہ جب جرمنی بلکل تباہ ہو گیا تھا تو اس وقت کسی نے یہ کہا جو ان کا بڑا تھا کہ صرف یہ دیکھو کہ کیا ہمارے استاد موجود ہیں کی نہیں تو انہوں نے کہا جی استاد تو موجود ہیں اس نے کہا فکر نہ کریں اب قوم دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اگر استاد موجود ہوں گے وہ قوم دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اور یہ وہ روایات ہیں جو کہ معاشروں کو زندہ رکھتی ہیں بہت عرصے تک میرا یہ خیال تھا کہ تعلیم کی کمی ہے اس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں آبادی ہماری اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہی کہ تعلیم کی کمی ہے ہمارے ہاں اور دمان چیزیں نہیں سائنس کی ترقی نہیں ہو رہی ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں ہو رہی ہمارے ادارے ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں مجھے بہت بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کسی بہت تعلیم یافتہ شخص کی تربیت نہ کریں تو وہ معاشرے کا سب سے خطرناک آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ ساری سکلز موجود ہیں جس کے ذریعے وہ معاشرے کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اور تباہ کر سکتا ہے تعلیم کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ تربیت ہے جب تک ہم تربیت نہیں کرتے ہیں ہماری یہ میڈیکل ایڈیوکیشن میں بھی اور جنرل ایڈیوکیشن میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ایڈیوکیشن کا مطلب ہے نالج پھر پتا لگا نہیں نالج کے علاوہ سکل پھر پتا چلا نہیں سکل نہیں ساتھ ایٹیچوڈ بھی یعنی علم بھی کوئی ہنر بھی اور رویہ بھی لیکن یہ بہت ابھی ریسنٹی یہ بات پتا چلی ہے کہ اگر ان تینوں کے بعد روایات تہذیب یا ویلیو سسٹم ڈیولپ نہ ہو تو ایڈیوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایڈیوکیشن کا فائدہ اسی وقت ہے جب اس کے ساتھ ایک ویلیو سسٹم اقدار ڈیولپ ہو تہذیب ڈیولپ ہو ایک معاشرہ ڈیولپ ہو جس معاشرے کا یہ کو پتہ ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کونسی چیز انسان کو بڑا بناتی ہے کونسی چیز انسان کو بہتر بناتی ہے جس معاشرے کے اندر وہ تمام چیزیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں وہ لوگوں کو بڑا بناتی ہیں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا وہ معاشرہ جس میں وہ چیزیں لوگوں کو بڑا بناتی ہیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے لہٰذا میں کونسی گاڑی پہنتا گھڑی گھڑی برینڈ کی پہنتا ہوں میری گاڑی کتنی بڑی ہے میں کونسے برینڈڈ سوٹ پہنتا ہوں میرا گھر کتنا بڑا ہے میرے مربع کتنے ہیں میری زمینے کتنی ہیں مریمک میرے کتنے گھر ہیں یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات ہو سکتی ہیں اور ان کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یعنی لا آف لینڈ کے ساتھ کوئی لڑائی نہ کریں اور اپنی اخلاقیات اور امانداری اور حلال حرام کا خیال رکھیں تو اللہ آپ کو پورشے گاڑی ہونی چاہیے آپ کی آپ کا نیو یورک کے اندر سب سے بڑا پلازہ ہونا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اس بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا اور اس بنیاد پر لوگوں کو چھوٹا کہنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ معاشرہ انحتاط پذیر ہے یہ معاشرہ ترقی آفتہ معاشرہ نہیں ہے اس معاشرے میں ویلیو سسٹم نہیں ہے اس معاملے کی اس میں کوئی تہذیب نہیں ہے اس میں کوئی اقدار نہیں ہے انفورچنٹلی ہمارے معاشرے میں یہ ہوا ہے اور جب بھی آپ کسی کے بڑا ہونے کا میار پیسے کو بنا دیں گے تو ہر شخص بڑا ہونا چاہتا ہے تو ہر شخص پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس میں وہ یہ بات بھول جائے گا کہ یہ پیسہ حلال سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام سے حاصل ہو رہا ہے اسی سے کرپشن نے جنم لیا اسی سے دھوکے نے جنم لیا اسی سے اور دغابازی نے جنم لیا اور ہم جالی طور پر اپنے آپ کو بڑا ان میارات پر سمجھنے لگ گئے جو کے اثر میں بڑا ہونے کے میار نہیں ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مرے ہوئے شخص کے بارے میں یہ کہے کوئی کہ جعوید اکبال شہ مربوں والا جعوید اکبال جو راڈو گھڑی پہنتا تھا جعوید اکبال جس کی پجاروں گھڑی تھی کبھی سنائے کسی کو یہ کہتے ہوئے ایسے آپ نے بہت سنے ہوں گے فلاں بندہ جو ایماندار تھا فلاں بندہ جو نیک تھا فلاں آدمی جو لوگوں کی کیر کرتا تھا فلاں آدمی جو دیندار تھا فلاں آدمی جو سچا تھا تو اس لیے بڑے ہونے کا جو میار ہے وہ تو وہی چیزیں ہیں جن کو پیسے سے خریدہ نہیں جا سکتا بڑے ہونے کا میار تو وہی چیزیں ہیں جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا جو چیز ہم سے گم ہو سکتی ہے جو چیز ہم سے چھینی جا سکتی ہے اور جو چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے وہ چیزیں تو صرف دنیاوی ضروریات اور آسائش وہاں پہچانے کا ایک ذریعہ ہیں لیکن بڑا ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں اور یہ ساری باتیں ہمیں انہی اساتذہ کی وجہ سے پتا چلتی ہیں یہی اساتذہ کی تعلیم کی بنیاد پر ہی معاشرے میں ویلیو سسٹم ڈیبلپ ہوتا ہے